بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سیکنڈ ڈیئر کے فزیکس کے جتے بھی پریکٹیکل ہمارے فائنل اگزام بر رکھے جا رہے ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے کون کون سے پریکٹیکل گلچن کالج اربال کالج میں سیکنڈ ڈیئر کے لیے فائنل اگزام بر رکھے جائیں گے سریف اور سریف فزیکس کے پریکٹیکل اور ان میں سے کیا کیا آپ لوگوں نے کرنا ہے کتنا کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ لکھنا ہوتا ہے کیا بنانا رہا ہے کونسے ڈائیگرام بنے گی کونسا گرام بنے گا تو ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری مارکس ڈسٹیبوشن کیا ہے پرسٹیئر میں مارکس ڈسٹیبوشن کچھ اور ہوتی تھی یہاں پر مارکس ڈسٹیبوشن پرسٹیئر میں مارکس ڈسٹیبوشن ہمارے پاس جنرل دو مارکس کتا ہے یہاں پہ لیکن ایک مارکس کا جنرل ہے اچھا جی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا وائیوہ چار مارکس کیا ہوتا ہے اوبزرویشن کیلکولیشن یا سرکٹ ڈائیگرام اور ریزلٹ دس مارکس کے تو ٹوٹل ہمارے پندرہ مارکس بنتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا مختصر ہے اس کا ایک نمبر کا ہمارا سارٹیفائیڈ جنرل ہو گیا چار نمبر کا وائیوہ ہو گیا دس نمبر کے اوبزرویشنز کیلکولیشن گراف ریزلٹس اور سرکٹ ڈائیگرام اگر ہے اگر گراف ہے تو بنانے ہوں وہ دس مارکس آئیں گے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں فردہ ڈسکشن میں پندرہ بار سارٹیفائیڈ جنرل کے صرف ایک مارکس نہیں ہے جہاں دو غلط لکھا وہ ایک مارکس نہیں ہے سارٹیفائیڈ جنرل کے بغیر آپ فائنل اگزام میں انٹر نہیں ہو سکتے کہ آپ کو ایکسٹرنل اللہ نہیں کرے وائیوہ اس کا ضروری نہیں کہ آپ کا جو پریکٹیکل ہے وہی سے پوچھا جائے یہ ایکسٹرنل یا انٹرنل پر دیپینڈ کرتا ہے کہ وائیوہ کسی بھی پریکٹیکل سے پوچھ سکتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ہمارا سب سے پہلا ایکسپیریمنٹ جو رکھا جائے گا وہ ہوگا نیوٹرز law of cooling اس میں ہم نے کیا کرنا ہے وائیوٹرز law of cooling سب سے پہلے ہمارا ایک نمبر کا کام کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہمیں پروسیجر لکھنا نا اپریٹس لکھنا ہم نے سب سے پہلے نمبر ون ڈالا نوٹ ڈاؤنل لیس کاؤنٹ آف تھرمومیٹر تھرمومیٹر کا لیس کاؤنٹ آپ کو معلوم کرنا ہے ہمارے پاس عمومن 0.5 ڈگری سلسیس کا تھرمومیٹر ہی ہوتا ہے تو یہ 0.5 ڈگری سلسیس کا ہمارا اس کے بعد آپ نے روم ٹیمپیچر نوٹ کرنا ہے 10.35 ڈگری سلسیس میں اس کے بعد ایکسپریمنٹ کیا ہوگا تو اس کا جواب ٹیمپیچر ترممیٹر ہوتا ہے لیکن آج کل 30 31 ہوتا ہے یہ بھی کام ہمارا 0.5 مارس کا ہوگیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو 70 ڈگری سلسیس سے سٹارٹ کرنا گرم پان کلوری میٹر میں دیں گے جب ٹیمپیچر آپ کا 70 ڈگری سلسیس ہوگا تو 0 minute کہلا ہے گا then ہر ایک منٹ بعد آپ کو ٹیمپیچر نوٹ کرنا ہے یہ تیمپریچر آپ کو نوٹ کیسے کرنا ہے تیمپریچر آپ کو نوٹ ایسے کرنا ہے کہ آپ کو وال کلوک پر ایک منٹ جب گزرے گا تو آپ نے تیمپریچر نوٹ کرنا ہے تیمپریچر 0.5 یعنی 69.5 بھی ہو سکتا ہے یا 60 ہوگا یا 68.5 ہوگا 0.5 لیس کاؤنٹ ہمارا تھرمومیٹر کا ہے 0.5 میں بھی آنسر آئے گا تو یعنی تی ایچ ہمیں نوٹ کرنا ہے ہر ٹائم کے درمیان 20 منٹ تک ہی کام کرنا ہے 20 منٹ سے پہلے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے بنانے اور یہ آپ نے اس کے بعد آپ کو 3 نمبر اس کام کی مل گا اس کے بعد آپ نے گراب بنانا ہے گراب میں کیا کرنا ہے آپ نے ایکس ایکسس پہ رکھنا ہوگا ٹائم اور وائی ایکسس پہ تیمپریچر آپ نے لینا ہے ایک نمبر کا یہ کام ہوگی اس میں گراب بنے گا مارج دا 1 منٹ انٹرویل فور 5th 10 15 and 20 منٹ اچھا اب آپ نے انٹرویل دراؤ کرنا ہے in each of these انٹرویل سپریٹری read the initial temperature and final temperature and hence calculate the fall of temperature in 1 minute اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 5 minute کا اگر cooling constant نکالنا ہے تو پانچ ایکسس پہ پانچ منٹ سے اور چائر منٹ سے لائن آپ نے کرس پہ ڈراؤ کرنی ہے اور اس کو وائی ایکسس پہ ڈراؤ کرنا ہے تو آپ کو temperature کا کتنا ڈراؤ پہ ہوا یہ آپ کو مل جائے گا یہی 10 پہ کرنا ہے یہی 15 پہ یہی 20 پہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے cooling constant نکالنا ہے یعنی پانچ میں منٹ کا دس میں منٹ کا پانچ میں منٹ کا بیس میں منٹ کا اور انکولنگ کانسٹنٹس کو نکال کے آپ نے ریزرٹس پہ سٹینڈرڈ فارم میں جس طرح سے جیڈنل میں دیا وایا وہ لکھ دینا ٹھیک ہے یہ کام کرنا ہے نہ اس پہ پروسیجر لکھنا نہ اس پہ پروکوشن سوٹ سے زیادہ فیرال لکھنا نہ اس کے اندر کوئی ڈائیگرام بنے گی اس پریکٹیکل کے اندر اس پریکٹیکل کے اندر گراف ٹھیک ہے جی پریکٹیکل نمبر ٹو پہ اگر ہم آتے ہیں تو ہمارا پولینجر اپریٹس کا کہلاتا ہے یعنی کہ کوئیشنٹ آف لینیر ایکسپینشن ہمیں معلوم کرنا ہے یوزن پولینجر اپریٹس یہ سب سے آسان پریکٹیکل اس لیے ہوتا ہے کہ نہ اس کے اندر گراف بنتا نہ اس کے اندر سرکٹ ڈائیگرام ہوتی سب سے پہلا کام اس میں کیا کرنا ہے نوٹ ڈاؤن ڈا لیس کاؤنٹ آف تھرمومیٹر یہ ایک نمبر آپ کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک نمبر یعنی اس کا 0.5 ڈگری سالسیس آپ بتا دیں گی کیا ہوتا ہے 0.5 ڈگری سالسیس ہی ہمارے پر ایک نمبر ہوگا ہے نوٹ ڈاؤن ڈیشن ٹمپیٹر آف روڈ جو روم ٹمپیٹر ہوگا وہی نیشن ٹمپیٹر آف روڈ عموما ہوتا ہے لیکن جب دوسری شخص میں بچے آتے ہیں تو تھوڑا اس کا ٹمپیٹر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک نمبر کا کام یہ ہوگیا دو نمبر تو آپ کو مل گیا نوٹ ڈاؤن تا انیشن لینک آف دا روڈ روڈ کے اوپر انیشن لینک آپ کے اپریٹس پر لکھی جاتی ہے یہ کام ایک نمبر ہوگیا یا تین نمبر ہوگا ہے ٹیبولیٹ مایکرومیٹر ریڈنی اب آپ نے آپزرویشن کولم منانا ہے اور آپ کو مایکرومیٹر اس فیرومیٹر کی یا مایکرومیٹر کے ذریعے آپ نے کیا کیا ہے روم ٹیمپریچر اور اسٹیوم ٹیمپریچر پر ریڈنگ لینی تین تین ان کا میل دی لینا ہے ٹھیک ہے فائنل ٹیمپریچر آپ کا نانٹی سفائیف پلس ہوتا ہے جب جا کے آپ کے پاس ریڈنگ بڑھنا ختم ہو جاتی وہ فائنل ٹیمپریچر ہوتا ہے فائنل ٹیمپریچر پر جو ریڈنگ لے گئے اس وقت آپ کو آن رکھتے ہوئے ریڈنگ لینی ہے دین آپ اس کو آف کرنا جب آپ آپ کا لنوٹ آگیا لنوٹ آپ کی نیشل لینکت ہے لن آپ کے پاس کیا ہوتی ریڈنگ رون ریڈنگ 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 میں observation column بنا کے اور تین ریڈی کے جب لینی جب آپ کے پاس unknown resistance left gap calculation آپ نے کرنی ہے جس طرح سے جرنل میں کرنی ہے اس کا مین لینا اور result لکھ دینا ہے اس کے اندر بھی نہ کوئی procedure ہوگا نہ کوئی apparatus ہوگا نہ precaution نہ sources of error آپ کے اس میں سب سے پہلے سر کے diagram بنے گی observation column بنیں گے calculation ہوگی result لکھنا ہے کسی قسم کا error بھی نہیں نکالنا اس میں ٹھیک ہے نہ ہمیں کوئی exercise کرنی ہے فائنل میں تو یہ ہمارے تین practical ہو جاتے ہیں چوتھا practical اگر چوتھے practical پہ ہم آتے ہیں تو ہمارا گیلوانومیٹر half deflection method کے ذریعے کرنا ہے ہمارا اس کا تقریباً انصر آتا ہے 42 ohms جو ہمارا پریٹس لگا اس کا 42 ohms انصر آتا ہے draw the circuit diagram circuit diagram اس میں لازمی ایک نمبر کی بنے گی اگر پورے نمبر چاہیے تو circuit diagram بنا دیں take at least five observations کم از کم پانچ لینی ہے پانچ ہی لینے اور ان کو آپ table بنا کے لکھ دیں پانچ نمبر ہوگا calculate the resistance of galvanometer اس فارمولے سے آپ نے resistance of galvanometer معلوم کر دی آپ نے mean value نکال دی ٹھیک ہے mean value نکال کے آپ نے result لکھا اس میں صرف circuit diagram اضافی ہوتی ہے نہ اس میں کوئی procedure لکھنا نا precautions نا sources of error لکھنا ہے circuit diagram observation column calculation لکھنی ہے result لکھنا یہ بھی سب سے آسان practical ہے ہمارے پاس اس کا آنصر 42 ohms کے قریب بات ہے ٹھیک ہے جی اچھ اس کے بعد ہمارا جو operators لگا ہوا وہ ہے وارٹ میٹر کی resistance معلوم کرنے کا اس کے اندر گراب بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر circuit diagram بھی آتی اس کے اندر گراب بھی آتی ہے draw the circuit diagram indicating the direction of conventional current direction بھی دکھانی ہے آپ نے ایک نمبر کی اس کے بعد آپ نے table بنانا ہے اس کے اندر six observation لینی ہے اور six observation لینی ہے کس کے درمیان لینی ہوں گی آپ نے current اور by changing resistance ٹھیک ہے current اور voltage کے درمیان آپ نے resistance لینی اور اسی graph میں آپ نے one upon v بھی لیں گے ٹھیک ہے اسی table کے اندر one upon v بھی لیتے ہیں پھر آپ نیچے جب جاتے calculation میں تو unknown resistance آپ معلوم کرتے ہیں ٹھیک ہے unknown resistance آپ کو معلوم ہو جائے گی تو آپ نے x معلوم کٹ کے mean value لگ دی پھر آپ کو ایک graph بنانا ہوتا ہے دو نمبر کا x-axis پہ آپ نے کہا لینا ہوتا ہے آپ نے x-axis پہ لینا ہوتا ہے آپ کو x-axis پہ لیا جاتا ہے resistance اور y-axis پہ اس طرح سے بیٹ میں one upon v لیتے ہیں اس کا graph بنتا ہے اس کا graph بنتا ہے اس طرح سے اور جہاں پہ ہمارا drop ہوتا ہے ہے وہ کہلاتی ہے تقریبا in internal resistance of walter جو کہ ہمارا تقریبا تین ہزار کے قریب انصر آتا ہے تین ہزار integral resistance ہوتی ہے calculation سے بھی یہی آتی ہے تو آپ کا تقریبا answer 3000 کے قریب ہی آجاتا ہے final resistance of walter from graph یہ ایک نمبر کا کام ہو گیا ٹھیک ہے یہ آپ کا پھر آپ نے ریزرٹ لکھ دیا کہ گراف سے کیا آئی ہے یہ آپ کے جنرل میں سارا کام ہو آگا ہے تو یہ آپ کے نمبر ہوگا ہے تین اور ایک چار چار دو چھے دو آٹھ نو اور دس دس نمبر یہ ہوگا ہے چار نمبر کا وہاں ہے وہ ایک نمبر کا آپ کا جنرل ہوگی ہے ٹھیک ہے جی یہ ایکسپریمنٹ بھی بہت آسان ہے کوئی پرابلم نہیں جی اچھا اس کے بعد ہمارا پرٹیکل نمبر سکس آتا ہے یہ کہتا ہے determine the specific heat capacity of a solid using method mixture یہ mixture method mixture method آپ کے یہ چپٹر نمبر 11 کے اندر method of mixture کا ایک نومیریکل بھی تھا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے note down the least count of thermometer 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 کا least count یاد رکھئے 0.5 ڈگری celsius ہوتا ہے ایک نمبر ہو گیا major the mass of solid bob solid bob کا آپ کو mass معلوم کرنا ہوگا آپ کو digital balance دیا جائے گا calorie meter کا mass معلوم کرنا ہوگا calorie meter کے اندر water ڈالنا ہے یہ بھی mass معلوم کرنا پڑے گا یہ دو نمبر کا کام ہو گیا تین نمبر ہو گیا note down the initial temperature of water water ke initial temperature معلوم کر لیا ایک نمبر کا کام ہو گیا note down the temperature on heated solid bob bob کو گرم کرنا ہے پانی میں ایک نمبر کا اس کا temperature ہو گیا ٹھیک ہے پھر آپ نے اس bob کو پانی میں لاکے ڈالنا mixture میں final temperature note کر رہا یہ تمام values آپ نے انلاکے اس formula میں پٹ کر دی اس کے اندر آپ کا save observation ہوگی ٹھیک ہے calculation ہوگی اور آپ کا result آ جائے گا ٹھیک ہے سب سے آسان practical ہے یہ آپ کا پندرہ نمبر میں ایسے نو نمبر دس نمبر کا کام یہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں value of j معلوم کرنے کا to determine the mechanical equivalent of heat j by using electrical method electrical method کے ذریعے آپ نے j کی value معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے circuit diagram بنے گی ٹھیک ہے اس کے اندر circuit diagram بنتی آگے لکھا ہے draw the circuit diagram indicating the direction of conventional current سب سے پہلے آپ اس میں circuit diagram بنا لیں least count of thermometer ایک نمبر کا 0.5 ڈگری celsius لکھا ایک نمبر مل گیا ہے نمبر بن ڈال کے اس کے بعد آپ نے mass معلوم کرنا ہے solid pop کا calorimeter کا and calorimeter and water کا دو نمبر کا کام یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد note down the initial temperature of water ٹھیک ہے draw the circuit diagram indicating the direction of conventional current ایک نمبر کا کام یہ ہو گیا set apparatus for passing current of تقریباً اس میں current set کیا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے teacher کہتے ہیں کہ one ampere current set کریں اور voltage کو major کریں ہر چار منٹ بات پہلے zero پہ کریں گے پھر چار پہ کریں گے پھر آٹ پہ کریں گے بارہ پہ پہ پھر سولہ پہ چار رنڈنگ آپ کیا جائیں گی not down the final temperature آپ نے final temperature معلوم کر لینا ہے چار سولہ منٹ کے بعد پھر اس فارمولے میں پٹ کرتے ہوئے وی کی mean value آئی کی mean value time آپ لیں گے تقریباً سولہ منٹ جو سولہ کو اگر ہم سکسٹی سے multiply پلائی کریں گے جو آئے گا اور second میں لے دینا ہے mass of calorimeter specific heat of calorimeter یاد ہونی چاہیے zero point one calorie per gram یہ آپ کو given ہوتا ہے mass of water specific heat of water final initial temperature put کریں گے جے کی value تقریباً آپ کے پاس آئے گی four point two four point two j کی value آپ کے پاس answer آ جائے گا four point two کی value اس کی نکلتی ہے جول پر کہلو لی ٹھیک ہے جی یہ اس کا answer accurate answer ہے تو اس کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے four بھی ہو سکتا ہے four point one بھی ہو سکتا ہے four point three four point four four point five بھی آ سکتا ہے اس میں کوئی ہمیں error نہیں نکالنا تو یہ ساتھاں practical بھی آپ کا دس نمبر کے performance ہو گئی چار نمبر کا آپ کا واہبہ ہو گیا ایک نمبر کا آپ کا جنرل ہو گیا اب دین ہم آتے ہیں practical number eight پہ practical number eight بھی like practical number seven ہمانے کتاب value of j کی طرح تھا بس میں فارمولا چینج ہے least count of thermometer ایک نمبر کا میجر کرنا ہے وہی کام calorimeter اور calorimeter پلاس وارٹر دو نمبر کا انیشل temperature معلوم کیا ایک نمبر draw circuit ڈائیگرام ایک نمبر set up current آپ نے current set کیا ایک نمبر ایمپیر اور اس پہ سولہ منٹ کے لیے وہی کام کیا یہ فارمولا چینج ہوگا یہ تقریباً آپ کے پاس فارمولا answer آئیس کا ون کیلوری پر گرام ڈگری سلسیار ڈگری سلسیار اس کا انثر آلے ریزل لکھ دیں گے یہ ہوگیا دس نمبر کا کبھ دوسنیم نمبر کا کا نیمین کی تنکسٹن فیلائمنت تنکسٹن فیلائمنت کا experiment ہو گیا ہمارے پاس تو study the relation between the current passing through a tungsten filament and potential بلائد across it اس میں circuit ڈائیگرام بنادی ایک نمبر کی شیئر ریڈنگیں لینی ہے والٹیج اور کرنٹ کے درمیان ٹھیک ہے اس کے درمیان گراب بنانا ہے جب ہم اس کے درمیان گراب بناتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والٹیج اور کرنٹ کے درمیان جو گراب بنتا ہے وہ تقریباً نون اومک بھیجرے شو کرتا ہے وہ اس طرح سے بنے گا پھر یہ بتانا ہے کہ یہ سٹریٹ لائن کیوں نہیں بنی اومک کنڈکٹر سے ڈیفرینٹ کیوں ہیں تو آپ کو یہ ریزن بتانا ہے یہ ریزن ایک نمبر کا ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو نون اومک کنڈکٹر ہوتے ہیں جب اس میں ٹیمپٹیچر بڑھایا جاتا ہے تو ان کی ریزنس کی وجہ سے جب ہم اس میں والٹیج بڑھاتے ہیں تو اس کی ریزنس بڑھتی ہے اور ریزنس کی وجہ سے کرنٹ اس کے اندر والٹیج کے ساتھ ڈیریکلی پروپشنل نہیں رہتا تھوڑی دیر بعد اور آپ نے اس کا ریزنٹس لکھ دیا اس ٹینڈرڈ فارم میں ٹھیک ہے یہ بھی دس نمبر کا کام ہو گیا کسی بھی پریکٹیکل میں نہ پروسیجر لکھنا نہ آپ نے پریکوسٹل لکھتی نہ سورسز آف ایرر لکھنا نہ پرسنٹیج ایرر نکالنا کسی بھی پریکٹیکل کے ٹھیک ہے جی پریکٹیکل نمبر ٹین فوٹو سیل آپ کو کیا کرنا ہے فوٹو سیل میں ہم نے آسان کر دیا ہم نے آسان یہ کر دیا اس میں کیلکولیشن ہٹا دیا ہم نے کہا ہے کہ سب سے پہلے ڈائیگرام بنائے پھر آپ نے ٹین اوبزرویشن لے لی ڈی اینڈ آئی کے درمین جو اوبزرویشن کا علام آپ کا جنرل میں بنائے آئی اور وان اپ آنڈ اس پر کے درمین دو نمبر کے گرام بنا دینا ہے اور ریزرڈ کو سٹینڈر فارم میں لکھ دینا ہے دس ایکسپریمنٹ ہمارا ہو گیا تو یہی دس ایکسپریمنٹ ہم نے رکھے ہیں ان کی تیاری کیجئے وائی وائپ کے جنرل میں دیا ہوا ہے اچھی طرح سے ٹھیک ہے تو ان ایکسپریمنٹ کی تیاری کیجئے بہت سے سٹوڈنٹ پوچھنا ہے تو اتنا کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا نہ آپ کو اس میں میتھرڈ لکھنا نہ سورس آف ایررن نہ آپ کو پریکاوشنز لکھنی نہ پرسنٹیج ایررن نکالنا ٹھیک ہے گراف کسی کسی میں سرکٹ ڈائیگرام کسی کسی میں تو اس کی آپ تیاری کیجئے بیٹا بہت شکریہ آپ لوگ